سبسکرائب کریں ہیشٹیج یوٹیوب چینل کو اور پریس کریں بیل آئیکن کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی السلام علیکم دوستو ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں ٹیک ٹاکس میں اور آج میں بہت ہی مزیدہ سی ٹیکنالوجی سے ریلیٹر نیوز ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو خبر ہے وہ شوامی سے ریلیٹر جی ہیں دوست شوامی جو ہے راکٹ انٹرنیٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے پاکستان میں اپنے سمارٹ فون کو آفیشلی انٹرڈیوز کروانے والا اور راکٹ سائنس کو اگر نہیں جاندے وہ پہلے سے فاؤنڈر ہے دراز کی جو کہ پاکستان میں کام کر رہی ہے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ ای کامرس ریلیٹری ہے جو کہ کہا جاتا ہے جو ای کامرس ہے پاکستان میں ون بلین ڈالر کی انڈرسٹی ہے لیکن اس کے درمیان میں بہت بڑے ہڈلز موجود ہیں جس کے اندر پہلی بات تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی سے دور ہیں یعنی وہ آن لین ہے ہی نہیں ہماری میکسیم مارکٹ ابھی آف لین ہے لیکن اسے ہم ون بلین تک لے جا سکتے ہیں دوسرا ریزن جو ہے جو ون بلین پر کام کر رہے ہیں ان کے اندر بھی اتنی ہڈلز ہیں کہ ان کے اندر ٹیکسیشن لوجیسٹک ریٹرن کینسلیشن کیش ہینڈنگ اتنے چارجز ہیں کہ وہ کام کرنے کو کسی کا دل ہی نہیں کرتا اس کے لئے آج انہوں نے اپنے اس شوز میکنگ میں ایک اور پروڈکٹ ادصافہ کر لیا وہاں ہے میک بک سلیو بزنس یعنی میک بک کے لئے وہ سلیوز بنائیں گے تاکہ ایپل کے یوزر کا ایکسپیرنس انہانس کیا جائے جس کی پرائز ابھی رکھی انہوں نے سکسٹی فائیو ڈالر دوتھے نمبر پر اپنے جو نیوز ہے وہ زونگ کو لے کر زونگ جو ہے وہ ابھی تک پاکستان کی بیسٹ ڈیٹا نیٹ پر کمپنی ہے جو کہ کرنٹلی ٹین تھاؤزنڈ اپنے آپریشنل سائٹس رکھتی ہے فور جی کی ان پاکستان اکروس اکنٹری اور اس کے علاوہ ان کا یہ ایم ہے کہ وہ ٹو تاؤزن نائنٹن کے انڈ تک دو ہزار فور جی سیل سائٹس اور مزید تاور لگا لے اور جو کہ ان کو لے کے جاری ہے سکسس کی طرف اور وہ جا چاہتے ہیں کہ ٹو تاؤن ٹو انٹی میں کے انڈ تک وہ ٹو تاؤزنڈ فولی اپریشنل فور جی سیل سائٹس کو انپاورٹ کر دیں پاکستان میں اور بہت ہی اچھا ہو جائے گا ویسے بھی ان کی بہت اچھی سروس جاری ہے پاکستان میں اس کے علاوہ پانچویں خبر جو ہمارے پاس نکل کے آتی ہے وہ پی ٹی سیل کو لے کے اور پی ٹی سیل نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا جس کا نام ہے انٹی پی یعنی نیٹ ورک ٹرانسفورمیشن پروڈجیکٹ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہمیں اور یہ ہونا بھی ایسے جیے اگر گرو کرنا ہے تو کسٹمر کیئر بھی کرنی پڑے گی تو جس کے تحت انہوں نے اب ٹرانسفورم کر رہے ہیں جو کوپر ان کی وائرنگ ہے اس کو فائبر آپٹکس پر جو پرانی کوپر ہے اس کو ریہیبیلیٹ بھی کر رہے ہیں جو یہ پروڈجیکٹ ٹو 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 ٹی سیل سے سٹارٹ ہے اور اس میں ان کا یہ ایم ہے کہ وہ اکروز اکنٹری ہنڈرڈ میجر ایکسچینج کو جو ہیں وہ چینج کریں گے ٹرانسفورم کریں گے جبکہ ففٹی تری ان میں سے وہ آلریڈی اپڈیٹ کر چکے ہیں اور یہ سب اس لئے کر رہے ہیں تاکہ یوزر ایکسپیرینس کو انہانس کیا جائے انجوائیبر ریلائیبر اور ہائی سپیڈ دی جا سکے اس کے لئے لاسٹ نیوز ہمارے پر جو نکل گیا تھے وہ نوکیا نائن کو لے کے یہ ہیں دوستہ نوکیا نائن کے کچھ لیکس سامنے آئے ہیں جو کہ اوفیشل ہی نہیں ہے تھرڈ پارٹی لیکس ہیں جس میں کہا جا رہا ہے پچھر میں دیکھا جا رہا ہے کہ فائف لینس کیمرہ ہوگا جو کہ ایک 360 ڈیگری ویڈیو بھی سپورٹ کر سکتی ہے بس اتنا ہی تھا آج کی نیوز میں کچھ اہم ٹیکنالوجی سے لیٹڈ خبریں امید کرتے ہیں اچھے لگیں اچھے لگیں لائک ضرور کریں گے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تینکیو اللہ اللہ حافظ